موسیقی اسلام علیکم آج ہم گاجر کا حلبہ بنانے جا رہا ہے اس کے لئے ہم نے یہ 1.5 کلو گاجر لی تھی اس کو بہت اچھے سے ہم نے اوپر سے چھیل لیا ہے اور یہ پیچھے سے بھی ہم نے کٹ لیا ہے جس میں مٹی وغرہ رہتی ہے اور پھر اچھے سے ہم نے اس کو دھو لیا ہے تو اب اس کو گریٹ کر لیں گے قدو کش کر لیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے گاجر کو گس کے ایک پانی سے دھو لیا ہے اگر آپ چاہیں تو دھو لیں اور اگر نہیں چاہتے تو نہیں بھی دھویں مگر ہمیں لگتا ہے کہ کسک نہ جائے اس لئے ہم ایک پانی سے اس کو دھو لیتے ہیں اور یہ جس کا اس طرح کا پارٹ ہوتا ہے یہ ہم نے نکال دیا ہے تو یہ ڈیڑھ کلو تھی گاجر اب ایک ہی کلو رہ گئی ہوگی کیونکہ کافی اس میں ویسٹیج نکل جاتا ہے اس کو ہم یہ ایک کڑائی میں لے لے رہے ہیں بس آپ چاہیں تو ککر میں بھی اس کو ایک سیٹی لگا لیں اور پھر بہت جلدی سے تیار ہو جاتا ہے ہم بھی ککر میں ہی بناتے ہیں مگر آج آپ کو دکھانے کے لیے اس طریقے سے بنا رہے ہیں ایک کپ کے قریب اس میں دھوڑ ڈال دیں گے دو ہری لائچی ڈال دیں گے اس کو بعد میں ہمیں پسی بھی اس میں اور ڈالیں گے تو یہ دو اس کو بھلے میں ہمیں ڈال دیتے ہیں اب یہ تھوڑی اس میں بھاپ بن جائے گی تب یہ دب جائے گی تھوڑی سی دھوڑی سی دھوڑکے دس میٹر اس کو ہم پکاتے پھر آپ کو دکھائیں گے دیکھیں پندرہ منٹ میں یہ گاجر گھر ہے ڈال گئی ہے لیکن ابھی اس میں پانی کافی ہے دودھ کیونکہ گاجر نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو اس کو ہم پہلے بھون لیں گے پھر اس میں ہم شکر ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کا پانی جو ہے گاجر کا جل گیا ہے بس تھوڑا سا ہی دودھ اس میں بچا ہوا ہے تو یہ ایک کپ ہم نے شکر لی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اگر کم لگے گی تو تھوڑی اور ڈالیں گے پھر آپ کو دکھا دیں گے یہ جب تک ہی پکتا ہے تب تک ہی اور چیزیں دکھا دیتے ہیں یہ آدھا کپ کاجو لیا ہے ہم نے یہ 2 پیس والا لیا ہے دس پارا الائچی اس کا پاورڈر بنا لیں گے سو ڈیڑھ چو گرام دیسی گی چاہیے ہوگا اور یہ آدھا کلو ہم نے کھویا لیا ہوا ہے اس کو ہم بھون لیں گے کھویا کو گھی میں تھوڑا سا اور یہ کاجو کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور یہ آدھا کھویا ہے اب اس گاجر کا پانی بھی سو گیا ہے جو شکر ہم نے ڈالی تھی اس کا پانی بھی بھی سو گیا ہے تو اب اس کی بھنائی چلو ہوگی تو ابھی تک ہی تم سے پانی جلا رہے تھے اب تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کے اس میں بھونیں گے اس کو ہم نے کھویا کوٹ لیا ہے اور یہ کاجو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے دیسی گھی میں اور یہ تھوڑا سا ہم نے کچھا کھویا جو الگ سے نکال لیا ہے ویسے تو ہم نہیں ڈالتے مگر ڈیکوریشن کے لیے اس کو ہم نے تھوڑا سا نکال لیا ہے اور باقی کا جو کھویا تھا وہ ہم نے بھون لیا ہے اس کو اب اس پانی پر ہم جتنا اس کو گھی ڈال کے اچھے سے بھونیں گے پیسٹ اس کا اتنا ہی زیادہ بڑھے گا اور اگر آپ گھی تھوڑا کھم کھانا چاہتے ہیں یہ آدھا کب شکر ہم نے لیے اس کو بھی امیسی میں ڈال دیں گے کیونکہ تھوڑی شکر کم ہے اور اب ہم اس نے آدھا کھویا بھی ڈالنا ہے تو اس حساب سے شکر کو رکھنا ہے اگر آپ کھویا ڈال رہے ہیں تو اپنے حساب سے شکر رکھ سکتے ہیں ہم تو اسی طریقے سے بنا رہے ہیں پیسے کم گھی میں بھی بنایا جا سکتا ہے مگر ایک بار آپ اگر ایسے ٹرائے کریں گے تو پھر ہمیشہ ایسے ہی کھانے کا من کرے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا ابھی سے بہت اچھی خوشبو اس میں آنے لگی ہے بس اب تھوڑی دیس کو بھونتے رہیں گے اور چھوڑیں گے نہیں تو نیچے سے لگ سکتا ہے تھوڑا اچھے سے اس کو بھون لیں گے پھر ہم اس میں یہ بھونتا ہوا جو کھویا ہے وہ ڈال دیں گے اور یہ لائچی بھی ڈالیں گے اچھے سے بھون گیا ہے اس کا بھی کچھاپن بلکل ختم ہو گیا ہے اور گاجر بھی گھی میں اچھے سے بھون گئی ہے یہ جو کھویا بھونا تھا اس کو اس میں ڈال دیں گے وہیں ڈال دیں گے وہ Чтобы canان رای AS گوشن دیں گے موسیقی 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 ڈھائی کوری ملائے اسی ملائے 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 اس طرح سے جو بنا ہوتا ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ کچھا کوئے ڈالیں گے اوپر سے اور اس کو بنیں گے نہیں تو پھر جلدی وہ خراب ہو جائے گا اس طریقے کا حلوہ جو ہے بہت کافی ٹائم تک رہتا ہے یہ دیکھیں اب بلکل نیچے سے بھوننے لگا ہے ٹائم تو تھوڑا لگتا ہے اس کو بنانے میں اگر ایک بار بنانے تو کافی دن تک چل جائے گا تھوڑا تھوڑا کھانے میں دس پندرہ دن تک یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ تھوڑے سے کاجوم اوپر سے سجانے کے لئے رکھ رہے ہیں ٹائم کافی دن تک نیچے سے بھی بلکل کئی سے لگ بھی نہیں رہا ہے اور بہت اچھے سے بھون بھی آئی ہے تو بس یہ ریڈی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا گاجر کا حلوہ بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے ہلوائی سٹائل میں جیسی گی کا بہت ہی زبردست گاجر کا حلوہ یہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں تھوڑا سا ٹائن زیادہ لگے گا اس کو بنانے میں بھون بھون کے اور اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہو تو سے لائک زیو کریے گا شیئر کریے گا میرے ریسپی کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اللہ حافظ